السلام علیکم سعاد بھائی میں شروع سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ فنچز پہ کام کرتے ہیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فنچز کے ریٹ بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں مطلب ڈیڑھ سو روپے جوڑا ہے لوگ کہتے ہیں کہ دو سو اسی روپے کلو باری کنگنی ہے تو اب ایسی صورت میں کیونکہ میں شروع سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ فنچز پہ کام کر رہے ہیں مطلب بہت سارے لوگ مختلف برس پہ کام کر دیں تو ایک تو آسان طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ فرار کا راستہ اختیار کریں کہ بھائی آپ کیا کریں اس برس کو ختم کر دیں ٹھیک ہے جو مختلف برس لگائے ہوئے جنہوں نے وہ تو یہ کر چکے لیکن کچھ لوگ ہیں جو وہ فنچز پہ کام کرتے ہیں ان کے پر اچھی بریڈ آتی ہے اب میرا کہنا یہ تھا کہ میں آپ کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کریں یہ تو بہت آسان حال ہے کہ بھائی آپ ختم کر دیں یہ ہم کہہ دیتے ہیں آرام سے لیکن کیا ہمیں ختم کرنا چاہیے یہ ہماری لئے صحیح ہے یا غلط ہے اصل میں ابھی ریٹ اتنے کم ہے کہ دانہ مہنگا ہونے کی وجہتے ہیں اب گھولڈنگ پاور بھی کسی کے پاس نہیں ہے تو مجھے تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے بہ برکت نام سے تو دیکھیں فنچز میں شروع سے رکھنا ہوں تاریخ بھائی اور جب تک اللہ نے یہ جان دی ہے اس جسم میں روح ہے فنچز ہی پھالوں گا مجھے کوئی اور پرندہ چار سال بھمج میں ہی نہیں آیا میں دس بار یہ بات کہا چکا ہوں میں نے چار سال ایکسپریمنٹ کیا ہر پرندے کو مجھے یہ پرندہ سمجھ میں آیا کہ دماغ پہ لگا میں اسی کو لیتا ہوں اچھی ہلکی جو میوٹیشن پھالوں گا اسی میں پھالوں گا کسی اور چیز میں نہیں شوق کے لیے ایک آت دو بجلی رکھے میں وہ الگ بات ہے موسٹلی یہ ہے گھر کے اوپر آپ اس میں سے سب سے مانا مسئلہ آتا ہے لوگوں کا کہ دانے کا شوق دانہ کیسے کم ہم کم ریڈیوز کرے ہیں مائنس کیسے کرے ہیں آپ کیوں دانہ کیلا دیں آپ کے گھر کے اندر سوکیوی روٹی بچتی ہے ہر کسی کے گھر میں بچتی ہے ڈبل روٹی بچتی ہے آپ اسے رات بار بھگو دیں اس کے بعد صبح انہیں دے دیں بھوکے ہوتے ہیں یہ دبا کے کھالیں گے ملت فورے کر کے بھگویں گے بھی جب آپ بھگویں گے تو بیسی بلکل ملائم ہو چکی ہوگی آپ اٹھا کے دیں گے دیکھیں اتنا پانی ڈالیں جتنا وہ نرم ہو جائے پورے بھیگے لیں تو آپ اٹھا کے جیسی ڈالیں گے یہ حملہ آور کی طرح اس کو آئیں گے اور کھا کے بلکل تحس نیس کر دیں گے انڈا کتنے کا ہے مہنگا ہو کے بھی 27 روپے کا 27 روپے کا ایک پورا انڈا دیں گے تاریخ بھائی پچاس ونچے کھائیں گے اپنی 27 روپے میں پچاس ونچے نمٹ رہی ہیں اگر ایک دن کا مطلب ان کا کھانا 27 روپے کا ہے تو میں سمجھتا ہوں پچاس ونچے تو بہت زیادہ بہت زیادہ آرام سے کھا لیں گے بلکل ریشو کم ہو جائے گا اب یہ دوسری چیز آئی ہے تیسری چیز دھنیا پودینہ ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے جو بچے دال لیں گھر میں سبزی بغیر آتی ہے پالک 60 روپے کلو ہے 50 روپے کلو ہے 40 روپے کلو ہے مارکٹ میں ایک کلو پالک یہ ایک دخوا میں نہیں کھا سکتے بہت تھوڑی سی کھائیں گے پالک دینے کا طریقہ ہوتا ہے آپ پالک کے پتے سیدھے لمبے لیں کیچی سے کٹ کے دیں باریک پیچیز کر کے دیں پٹا پٹ کھا لیتا ہے بڑے پالک کے پیچیز ہوں گے گھوستے میں نہیں آئے لگے لوسن باریک کٹ کے دیں فوراں کھا لے گی اس طرح کی نمول بدل ہے آپ یہ جو بات بتا رہے نا تو میں تو مطلب اس سے یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم اپنے دوسرے بٹس کی بھی دانے کی کوسٹ کو کم کر سکتے مطلب ہم خالی فنچز کو تھوڑی رو رہے ہیں ہمارے تو جو دوسرے بجری والے ہیں وہ پریشان ہیں دوسرے بٹس والے ہیں وہ پریشان ہیں میرے جو پوٹ میں دانہ ہوتا ہے ایک پیر کے لیے وہ دس گرام ہوتا ہے ایک پیر کا دس گرام ہوتا ہے اس میں سے بھی یہ بچا دیتا ہے اب یہ سالوں سے جا کے ایک پیرنس آیا ہے پہلے دن سے میں اٹھ کے لیے آنکھیں کھول کے لیے گھڑا ہو گیا میں پہلے بڑھ کے دیتا تھا آدھی کٹوری میں دیکھتا تھا اوپر تو کچھلا رہ جاتا ہے نیچے کے دانے تک یہ پہنچتا ہی نہیں ہے تو میں جو بوٹم ہے نا وہ بس فل کر دیتا ہوں بوٹم پہ دانہ لگ جاتا ہے دانہ کھاتی ہیں اس کے علاوہ ان کو ان کا نیمل بدل دیتا ہے دانہ اور دانہ پورا استعمال ہے وہ بھی پورا نہیں کھاپاتی ہیں اتنا سا تو پوٹا ہے ان کا مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہم مطلب ان کو ہول کرے اور اگر ہمیں جیسے دانے کے ریشو کے لیے لوگ پریشانے تو ہم دانے کا متابادل استعمال کر کے یہ دانہ جو زائع ہو رہا ہے اس کو بچا کر ہم ان کو رکھ سکتے ہیں دیکھیں تینڈا ہے لوکی ہے سیب ہے یہ کچھا کدوگش کے ہار کسی کے پاس پڑھا ہوتا ہے ہرہ لال پیلا پھل ہو یا سبزی مرچو والا نہ ہو فنچس کو آپ دے سکتے ہیں ان کو سوئیٹ والا جس کے اندر گلوکوز پروٹین اور امائنو ایسٹس بغیرہ ہوتے ہیں یہ چیز ان کو پسد ہوتی ہے یہ آرام سے کھا لیتا ہے نیشنل ہیبیٹیٹ میں بھی کھاتے ہیں یہ ان کی نیشنل گزہ ہے ہم ان کو نیشنل گزہ سے الگ رکھتے ہیں تو یہ ساری کنگنی مانگتے ہیں آپ یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کا دانے کا خرچہ اتنا ریڈیوز ہوگا کہ اگر سبتائیس سو اٹھائیس سو روپے کا دانہ لگتا ہے نا تو بارہ سو تیلہ سو روپے کا بھی نہیں لگے گا اس سے نیچے لگے گا اتنے پیار جو پر اور باقی جو ہے اگر کسی کا ہولنگ پاور نہیں ہے تو بھائی وہ نہ رکھے جو بزنس پوائنٹی ویو سے رکھے وہ اس طرح کام کرے لیکن جو آپ کیا کونٹیٹی بڑھتی رہے اس کو آپ ہول لاؤن کرو جب آپ کو ریڈ لگے تھوڑا بہتر ہوا ہے خوٹا بھٹ سیل کر دیں انتظار مت کرو لوگ بہت زیادہ حوکے میں بھی رہتے ہیں نہیں پانچو ہے کل چھے سو سو رہے گا آپ جب سوچ رہو نا کہ میں تین سو میں دے دوں اور پانچ سو میں بگ رہا ہے پھر ہمارے اندر کی خامی ہیں ہم چھے سو سات سو کا انتظار کرتے ہیں آپ پانچ سو میں فوراں سیل آؤٹ کر دیں تو یہ معاملہ ہے سٹریٹیجی سے چلے ہر کام سٹریٹیجی سے ہوتا ہے اندھو ناغ نہیں ہوتا ساتھ بھئی کیا کوئی لے کے آئے ہوئے ہیں تار پہ کومن بھی لایا تھا کومن تو ماشاءاللہ ساری سیل ہو گئی دوستوں کے ساب سے جوڑا دیا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ میوٹیشن کے سپلیٹس ہیں بی بی کے اورنج کے سپلیٹس ہیں یہ میلز ہیں یہ فی میلز ہیں ہزار روپے جوڑا دے دوں گا اچھی ورد کے ہیں یہ اور اچھے بچے نکالیں گے مناسب ریٹ میں بھی دے رہا ہوں ہیں اس کے نیچے آئیزہ بیلز رکھے ہوئے ہیں سپلیٹ ہیں اورنج کے بی بی پکے ہیں بلیک بریسٹڈ ہیں آئیزہ بیل میں اورنج سے سپلیٹ ہیں اس کے نیچے ان کی فی میلز رلیویں ہیں ڈھائی ہزار روپے جوڑا ہے مارکٹ میں ابھی بھی کچھ لوگ جن کے بارے ایک دو دانے ہوتے ہیں آپ کو نظر آتا ہوں پانچ سی ہزار روپے جوڑا بیشتے ہیں تو میں ابھی کونٹیٹی رکھے ہوئے ہیں اور بھی کونٹیٹی ہے تو یہ میں ڈھائی ہزار روپے جوڑے کے حساب سے دے دوں گا لالوکیت کے علاوہ لینچہ آپ نے نام نمبر شکر کریں لالوکیت کے علاوہ رہائش میری لیاقتہ بس سندھی ہوتل محمدی بیکری مشہور ہے قریبی ہے اور 03442549244 یہ واتسپ کا نمبر ہے آپ اس پر رابطہ کریں گے انشاءاللہ آ سکتے ہیں محمدی تک آجائیں ریسیف کرلوں گا اس کے علاوہ گھر پہ انگلش نائن کی بریڈ ہے پرفیک اورنج کے پیار ہیں وہ بھی بی بی کے پیار ہیں ہاف اورنجز کے پیار ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے اینو ہے اورنج میں وہ مل جائے گا تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ مل جائیں گے